الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق جو کہ دوستوں کی نظر ہے سورہ کوسر کے انوکھے فوائد یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ میں خود بتاتا بھی ہوں اور میرا خود کا بڑا ہی مجرہ وظیفہ ہے کئی دوستوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اور اس وظیفے میں آپ انوکھی فوائد دیکھیں گے یعنی کہ کافی سارے مسائل کا یہ حل ہے کافی سارے مسائل کا یہ حل ہے وظیفہ مثال کے طور پر میاں بیوی کے اندر محبت کو بڑھانے کے لیے میاں بیوی کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر بہت زیادہ ہی محبت بڑھ جائے بہت زیادہ ہی محبت بڑھ جائے دونوں کے اندر یقصہ ہو جائے تو پھر اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سارا دن بغیر گنتی کے کھلے پڑھتے پڑھتے رہنا ہے وضو آئے نہیں ہے چلتے پھرتے اڑتے بیرتے پڑھتے پڑھتے رہنا ہے اس وظیفے کو اگر میاں بیوی کے اندر محبت بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کھلا پڑھنا ہے سارا دن پھر اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفا نہیں مل رہی تو آپ اسی وظیفے کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے دیں انشاءاللہ والعزیز لا علاج مریض جو ہے لا علاج بیماری ہے رب تعالی اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا دوسرا فائدہ اس وظیفے کہی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ شیاطین کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان جن تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ یا کسی کے اوپر جن ہے تو جناب علی جن اس کو تنگ کرتے ہیں ساکھ طرح کے مسائل اس کے ساتھ بناتے ہیں یا گھر کے اندر ایسا ہے کہ کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں آگ لگ جاتی ہے کبھی کس جگہ سے گھر میں آگ لگ گئی کبھی کس جگہ سے گھر میں آگ لگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے پیسے گم ہو گئے پیسے پڑے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کون لے کر چلا گیا یعنی اس طرح کے جناب تنگ کرتے ہیں اور شیعتین اسے تنگ کرتے ہیں تو ایسا شخص کسر سے جناب علی اس کو پڑتا رہا ہے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے جناب علی بس نماز کا ٹیم نکال لے اور پھر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو وہ کرے اور پھر سونے کا ٹیم ان ٹیموں کے علاوہ ہر وقت اس کو کسرہ سے پڑے انشاءاللہ رضی جن اسے ایسے دور نسے گے جیسے کمان تیر کمان سے کبھا بھاگتا ہے ایسے بھاگیں گے اور جناب علی اگلا جو فائدہ ہے اس وظیفے کا وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یار گھرے لو زندگی میں برکت آ جائے تو پھر بھی اس وظیفے کو آپ کھلنا پڑتے رہے جتنا پڑ سکتے ہیں پڑھیں پانچمہ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے اس وظیفے کا کہ دشمن ہے یاد رکھیے گا دشمن سے مراد وہ دشمن ہے کہ جو تمہیں اسلام کی وجہ سے مارنا چاہتا ہے آپ نے ایک ذاتی دشمنی ہوتی ہے ذاتی دشمنی کے لیے کہ اسے مسلمان کو یار تکلیف نہ دیں ذاتی دشمنی کے لیے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے ڈرو کے جو کہتا ہے کہ میرا بس اللہ ہی جانے کیونکہ مولا کریم واللہ عزیز زنتقام بہت کمال غالب انتقام لیند والا ہے تو ذاتی بنیاد پر کسی مسلمان کے لیے یہ نہیں کرنا ہاں اگر کوئی کافر تنگ کرتا ہے کافر کی جناب علیہ زبان بندی کرنی ہے آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر کے نزدیک کافر ہے اور ہمیں بار بار تنگ کر رہا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ اس کو اس کو کریں انشاءاللہ واللہ عزیز میں کہتا ہوں دوسرے دن اگر بول جائے تو پھر کہنا یہ میرا چیرے جائے مسلمان کے لیے کسی اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں کرنا یہ کام یاد رکھیے گا اور جناس سے چھٹکارہ بھی ملے گا اور رزق میں برکت کے لیے آپ چاہتے ہیں اگرہ فائدہ اس کے یہ آگے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یار برکت ہو تو پھر اس وزیفے کو ایک سو انتیس بار رزانہ پڑنا ہے ایک سو انتیس بار جگہ ایک مقرر کرنی ہے وقت بھی ایک مقرر کرنا ہے ایک سو انتیس مرتبہ پڑھ کر اپنے پیسو والی تھیلی پر دم کر دیں انشاءاللہ زندگی بار پیسہ ختم ہی نہیں ہوگا زندگی بار پیسہ ختم نہیں ہوگا اور یہ کافی ساری جناب علی معاملات کے یہ وزیفہ حل لائے یعنی ہر کسی کے لیے ہر نظام کے لیے الگ الہ آپ رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں کھلے عام پڑھتے رہے رشتہ نہیں ہوتا کھلے عام پڑھتے رہے رشتے میں بندش ہے کھلے عام پڑھتے رہے مگنی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے کھلے عام پڑھتے رہے یعنی شادی کے مسائل کے لیے کھلنا پڑھتا رہے اس کی گنتی نہیں کرنی یہ بڑے کمال انوک فواہد ہے اس سے فواہد کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اتنے کرش میں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اس وظیفے کے اور وہ وظیفہ کیا ہے وہ ہے صورت کوسر صورت کوسر کو پڑھنا ہے بس جو جو طریقے میں نے بتایا ہیں جس جس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں کریں انشاءاللہ العزیز جس جس مقصد کے لیے جو جو طریقہ میں نے بتایا آپ اسی طریقے سے بڑھیں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں اور پھر اس کے کرش میں دیکھنا مولا کریم دین امتین کی سمجھ عطا فرمائے